بریک کے بعد روک کریں گے علاقے خبروں کا اور سب سے پہلے لہور لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہمیں شدید قسم کے احتجاج پر مجبور کیا جا رہا ہے کسان جو کہ اپنے ہی کھیتوں میں مزدور بن کر رہ گیا ہے کپاس گنے اور گندم چاول اور سبزیوں پھلوں کی کاشت کرتا ہے لائف سٹائک سے گوشت اور دودھ فرام کرتا ہے اسے سابقہ حکومتوں نے اور موجودہ حکومت نے وعدوں کے باوجود دیوار سے لگائے رکھا ہے جبکہ وہ کسان اپنے جائز مطالبات کے حق میں پور آمن احتجاج کرنے جا رہا ہے تو مرکنی سیکرٹی جنرل اور زلہی قائدین کی گرفتاریاں اور ان کاشتکاروں کے گھروں کا تقدس پامال کرنا نہائیتی گھنونا کھیل ہے جو حکومت پنجاب حکومت کے رہی ہے مزید میاں رشید منحالہ کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ساڑھے مرکج ساڑھے صدر کسان بورٹ پاکستان چوری شوک داری چدر نے آجی کال دے تیسی چاد سا پنا چاہ نومبر دی پنجاب ساملی دے سامنے پور آمن تجاج کرنا سی ہسی تجاج جیسے چیزیں اٹھے گا ہے گھندم دا ریڈ جڑا دوہزار مانکیتا جاوے گھندم دا ریڈ کے انسور پئیے مانکیتا جاوے جیڑے بیڈی دے اوور چارجنگ بیل نے بہت زیادہ جنابے تھے جیڑا نا چارج کر رہے ہیں کروڑا رپیہ جیڑا نا ایک ایک سرکل جو کو تقریبا تین تین چار 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 پنجی پنجی لاک جون جیڑا نا اوور چارجنگ پاکستان لوٹ رہے ہیں بیڈی چوری کر رہے ہیں بلوز ہو چکے نے دارے اسی روی دلی بیروکریسی جا جا کے دہنے ہیں ساڑے صدر صاحب نے آتے کال دے تیزی خواد بے شمار مہنگیاں ہوئی ہیں دوائیاں دو نمبر نے خوادنا دو نمبر نے اوڈی وجہ ہے اپی اوڈے واسطے ایسی گورنمنوں جن جولنا چاہ رہے ہیں اپی عالمی جنڈے دینا چلو اپنے ملکتے اندار جیڑا کسان جیڑا خراک پیدا کردہ پوری دنیا واسطے پوری بائیک روڑ وام واسطے جیڑا میند کردہ اوڈے واسطے تھوڑا جا خیال کیتا جاوے اوڈے واسطے ہی پورا منتجا جیڑا جیڑا نا ریکار کراؤنے واسطے پنجاب ساملی نو آج رکھیا سی دن یارہ مجھے لہذا ساڑا زینو یہی بھی ایسی اپنے پورا من جنڈے مطالبے منام آگے انشاءاللہ تیافی اپنے کسان واسطے جیڑی نا جدو جد کرانگے لہذا گورنمن جیڑی او سپیلوں ہی بخلار دا شکار ہو گئی ہے ساملی دے بار یارہ مجھے انشاءاللہ میں ہوتی ہوں گا میں تمام کارکنانوں تمام لیڈرانوں جڑے اپنا جڑے جنی گرہتار ہوئے انہوں نے موت پہنچنے دی ہدایت کرانگا تاں کے ساتھ مرکجی صدر دی جڑی ہے او کالے اسی ہوتے انشاءاللہ پورا جڑا روح کریں گے شاعر اقتدار کا جہاں آئی جی اسلام آباد کی ہدایات پر اسلام آباد میں منشاعت فروشوں جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں اسلام آباد پولیس نے آج کا کاروائیاں کی یہ سوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ناصر خان خٹک آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر اسلام آباد میں منشاعت فروشوں جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں اس پی سی پی زون عمر خان کی ہدایت پر تھانا کوسار پولیس کی کاروائی پیشل چیکن کے دوران دو منشاعت فروش شیزاد بلال صدی گرفتار منشاعت فروشوں کے قبضے سے پندرہ سو گرام سے زائد جسد درامت کر لی گئی ملزمان کے خلاف مقدمات اجگر کے مزید تفقیم شروع کر دی گئی کاروائی ایس پی آئی شگل کی نگرانی میں سے جو کوسار شمیر احمد تنوری ماجوانہ نے کی دوسری جانب ایس پی صدر زون کی ہدایت پار ایس ٹی پی اوزے سے جوٹ کی نگرانی میں سانا رامنا اور کارچیک اپنی پولیس کی کاروائیاں دو منشاعت فروش گرفتار کر کے چالیس پوتل شراب تین کاٹر بیر برامت کر لی گئی گرفتار منشاعت فروشوں میں شہباز مسیح اور قیسر یاکوب شامل ہے ملزمان کے خلاف مقدمات دچ کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی آئی جی اسلامباد اور ڈی آئی جی اپریشن نے کامیاب کاروائیوں پر پولیس ٹیم کو شہباز بھی دی ناصر خان خٹکہ آئی جی اسلامباد خبر شامل کہتے ہیں تحصیل چوبارہ کے گاؤں کھمبی اڈا میں واقعہ لٹریسٹی سکول کے جہاں پر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام منایا گیا پروگرام میں تلافتے کانپاک اور ناتیں پڑھی گئی سکول میں کہے ٹیچر نے بچوں کو ملاد کے مقصد بیان کی اور بچوں سے مٹھائی بھی تقشیم کی رکھ کریں گے سوابی کا سوابی میں فرانس میں غستاخان خاکوں کے خلاف تحصیل لاہور پلس کلب کے جملہ صحافی نے جہانگیرہ میں صحافی روڈ پر زبردرست احتجاجی مظاہرہ کیا تفصیلات کے مطابق جس میں صحافیوں سمیت ہر مکتبہ فکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ رکھنے والے افراد نے کسی تعداد میں شرکت کی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے فرانس مسنوات کے بائیکار سمیت فرانس کے صدر مردباد کے شدید قسم کے نعرے بازی کی گئی اور مین جہانگیر روڈ پر توڑ پھوڑ اور مینچو چک واک بھی کیا گیا اس مظاہرے میں مولانا زیارو حسن خصوصی طور پر شرکت کی اور تحصیل لاہور پرس کلپ کے صحافیوں کو زبرترست احتجاجی مظاہرے پر خراج تحصیل پیش کیا جبکہ حکومت کی فرانس کے خلاف ناقص مصبع بندی پر بھی سخت تنقید کی گئی یہ مظاہرہ سابقا ناظم جو ہے روح الامین کی سپرستی میں ترطیب دیا گیا روح کریں گے مالاکرنڈ کا جہان جمیت علماء اسلام زلہ مالاکرنڈ کے امیر مفتی قفیت اللہ اور جنرل سیکرٹی مولانا سلمان تاثیر نے کہا ہے کہ بائیس نومبر کو پشاور میں پی ڈی ایم کا جرسہ تاریخی ہوگا جس میں زلہ مالاکرنڈ سے ہزاروں کی تعداد میں جی ایو آئی کے کارکن شرکت بھی کریں گے اگر حکومت نے پی ڈی ایم میں شامل کسی بھی پارٹی کے کارکن کے گرفتاری کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جیلوں کو بھرپور تاریخ بھروں کے ساتھ بھر دیں گے فرانس حکومت کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے اشار سے کروڑوں مسلمانوں کے دل ازاری ہوئی ہے حکومت فوری طور پر فرانس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر کے فوری طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بولا لے ان خیالات کا ازار مشترکہ طور پر ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا گیا اس موقع پہ جمعیت علمہ اسلام زلہ مالکنڈ کے سینئر نائب امیر مولانا فضل اللہ شاہ سیکیتی اطلاعات فضل وحاب عارف مولانا زیار الرحمن سمیت دیگر احتدار بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ بائیس اسٹامبر کو پشاور کے جلسے کے حوالے سے زلہ مالکنڈ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جلسے کی کامیابی کے لیے گھر گھر موہم چلائی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے صبح قائدین گیارہ نومبر کو زلہ مالکنڈ کا دورہ کریں گے جس میں آئندہ کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مدینہ کے ریاست کے نام پر دعویدار حکومت میں مہنگائی بروزگاری اور بد امنی عروج پر پہنچ گئی ہے اور امن و امان کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی رکھ کریں گے اسلام آباد پر آپ کو بتائیں کہ ایس پی انرسٹیگیشن مالک نئیم اقبال کے ہدایت پر سی آئی پولیس کی کاروائی موبائل فون پر سینے اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملووز منظر برو جائے دو سرکردہ کرنے دے گرفتار کر لیے گے اسلام آباد سے ناصر خٹک کی یہ ریپورٹ دیکھئی ملک نئیم اقبال کی ہدایت پر سی آئی پولیس کی کامیاب کاروائی موبائل فون پر سینے اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملابیز منظم گروہ کے دو سر کردہ کرتے گرفتار دکیت گروہ میں غلام عباس محمد عمران شامن ہے منزمان کے قبضے سے چوری شدر چھے موٹوسائکل گن پائنٹ پر چینی ہوئی نگلی موبائل فون و اصلہ ہوای منشف برامت کر لیے گئے اپتیدائی تفتیش کے دوران منزمان نے تھانا کراچیک اپنی و گرڈا کے لاکھوں میں متعدد باتا تو کرکشاف کیا ہے منزمان کا طریقہ واتا تھا منزمان کن پائنٹ پر پیدل اشخاصے پرس موبائل فون چینے کے ساتھ موٹوسائکل بھی چوری کرتے تھے منزمان کے خلاف ختمات درچگرد کے تفتیش چورو کر دی گئی ہے کاروائی ڈی ایش بی سی ای اے حاکم خان کی نگرانی میں سبسپیکٹر زفر اقبال اے ایس آئی پیاد حسین اے ایس آئی سفدہ رفتہ اماز جوانوں نے کی ناصر خان کا ٹکرائٹ جو اسلام آباد آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ فاتح انزمام کے سمرات عوام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں زلہ خیبر میں تیس لاکھ روپے کے لاغت سے بننے والے پہلے آئی ٹی لیب کا بقاعدہ افتتاہ کیت کر دیا گیا اس حوالے سے وہاں پر ہمارے موجود ہیں نمائند شہد آفیدی ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی شاہد اگاہ کیجئے گا جی پینکل اس وقت میں موجود ہوں زلہ خیبر کے تحصیلے بارہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زلہ خیبر پختنخواہ میں زم ہو چکے ہیں اور پہلی دفعہ یہاں پہ صوبائی الیکشن ہو چکا ہے اس الیکشن کے ساتھ ساتھ خوشکسمتی کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کو جو امپی اے ملا ہے حاجی شفیقہ فریدی پی کے ایک سو ست کیلئے مختلف ترکیتی کام میں لوگوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں اور ہر جگہ پر پوننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آج آئی ٹی پہلی دفعہ ایک آئی ٹی لیپ کا افتتاہ کیا گیا ہے ایک گرلز سکول میں جو اس علاقے کے بچوں کے لئے انتہائی مفید اور اس علاقے کے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کافی فائدہ ملے گا اس وقت ہمارے ساتھ امپی اے حاجی شفیقہ فریدی بھی موجود ہے آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں شیاب نے بتایا کہ بچیوں کے سکول میں آئی ٹی لیپ کا ہم نے افتتاہ کر دیا ہے تو یہ ہمارے علاقے کے لئے بہت ہی ایک اہم قدم ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ قبائل جو ہے وہ بچیوں کے تعلیم میں تھوڑا وہ یعنی رکاوٹ ڈالتے ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ اس کی بچیاں تعلیم حاصل کرے ایسا بلکل نہیں ہے ہمارے لئے کچھ ہمارے علاقے میں بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو ہے وہ کچھ مسائل اور کچھ رکاوٹیں ہیں جو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ جو آئی ٹی لیب ہے اس سے لوگوں میں ایک موٹیویشن ملے گی جب یہ بچیاں دنیا کی جدید ترین تعلیم آئی ٹی جیسے تعلیم سے اراستہ ہوں گی اور وہ پھر آگے کمپیٹ کریں گی ہر میدان میں دوسرے علاقے کے لوگوں کے برابر اور جو آئی ٹی لیب تیس لاکھ روپے کی علاقت سے ہمارے گرلز ہائی سکولز میں ہم نے افتتا کر دیا انشاءاللہ یہ علاقے میں ایک انقلابی قدم ہوگی بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں ان کا کہنا تھا کہ جو لیب یہاں پہ جس کے افتتا کیا گیا ہے یہ اس پہ تقریباً تیس لاکھ کی علاقت آئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی میل اور فیمیل سکولز ہیں کہ ان سب میں اس طرح کی لیب کی ضرورت ہیں اور ہم اس کو پورا کر سکیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو یہاں کے بچیاں ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے جی شاہد بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کوٹتو موزہ درگا میں چنڑ برادری کے عوضہ دران کے چناؤں کے پر وقا تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک شاہد چنڑ کو صدر ملک عبد المجید چنڑ چیرمین نون منتخب سبائی پالیمانی سیکٹی اشرف خان ریند اور میاں حسن علی قریشی نے نون منتخب عوضہ دران سے حرف لیا اور سندھی اجرک بھی پہنائی تفصیلات کی مطابق کوٹتو کے نواحی علاقہ موزہ درگا میں چنڑ برادری کے عوضہ دران کا چناؤں کیا گیا اور تقریب حرف برداری کا احتمام بھی کیا گیا تقریب کا آغاز تلابت قرآن پاکستی ہوا سبسن سے آئے شاہ نواز چنڑ ماشتر حدیت اللہ نے مختصر خطاب کیا اور برادری کے نوجوانوں کا اکٹھ میں بلانے پر شکریہ ادا کیا چناؤں میں ملک شاہ چنڑ کو بطور صدر ملک عبدالحی چنڑ وائی سیرمین محمد عبین چنڑ کو جنر سیکٹی سمیت دیگر احتداران کو منتخب کیا گیا سبائی پالیمانی سیکٹی اشرف خان ریند کا کہنا تھا کہ برادریوں کے اکٹھ ہونے سے مسائل کے بروقت نشان دہی اور ان کا حل تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے اشرف خان ریند اور میاں ایسنالی قریشن نے نومنتخب اہدداروں سے حلف لیا مہمانوں کو سندھی اجرک بھی پہنائے گی تقریب کے اختتام پر پور تقلف زہرانے کا بھی انتظام کیا گیا اس موقع پر عمران رفیق بٹر سوہر ریند شہزاد ریند بھی موجود تھے روح کریں گے خانے وال کا جہاں ایس پی سیکٹر موٹروے پر ایم فور زون احسان دانش قریار کی ہدایت پر ڈی ایس پی سجاد گوندل نے قومی شہراؤں کو محفوظ تر بنانے کے لیے اگاہی مہم شروع کر دی تمام ٹال پلازہ پر بینرز ارویزہ مسافروں میں پنفلٹ تقسیم کیے گئے دورانے ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ کا استعمال زندگی کی زمانت ہے تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سجاد گوندل نے ایس پی سیکٹر ٹو موٹروے ایم فور زون احسان دانش قریار کی ہدایت پر موٹروے پر محفوظ سفر میسر کرنے کے لیے اگاہی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قومی شہراؤں کو محفوظ تر بنانا اولین ترجیح ہے جبکہ دورانے ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ کا استعمال زندگی کی زمانت ہے سیٹ بیلٹ لگانے سے حادثے کی صورت میں قیمتی جانوں کی موت کے موہ سے بچانا جا سکتا ہے گاڑیوں میں لگے ہوئے ائر بیگز سیٹ بیلٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ حادثے کی صورت میں سیٹ بیلٹ لگانے کی صورت میں کھلتے ہیں ڈی ایس پی سجاد گوندل نے ہمارے ریپورٹر صلاح الدین مزدہ کا بہتایا کہ تمام مسافروں سے التماع سے کہ صرف ڈرائیور ہی نہیں بلکہ سینکر سیٹ مسافر بھی سیٹ بیلٹ لگائیں اس طرح میں عوام الناس میں اگاہی کے لیے تمام ٹال پلازہ پر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں اور مسافروں میں پنفلر تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو محفوظ سفر مجسر کیا جا سکے روح کریں گے سائیوال کا جہاں تھانا سیٹی سائیوال کا منشاعت فروشوں کی خداف و کارروائی ولایتی شراب برامت کر لی گئے تفصیلات کی مطابق دیسٹر پولیس آفیسر امیر تیمور خان کی ہدایت پر دی ایس پی سیٹی سرکل محمد صحیم خان کی زیر نگرانی ایس ایچو تانہ سیٹی سائیوال مدستر غفار خان تجمل یعقوب ایس ای کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشاعت فروش سردار عرف لکھو سکنا بھوڑ والا چوک سے ولایتی شراب برامت کر کے پابندے سلاسل کیا ملزم کافی ایس 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 منشاعت فروشی کا دھندہ کر رہا تھا اس موقع پر ایس ایچو سیٹی کا کہنا تھا کہ منشاعت ایک لانت ہے جس کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بھروئے کار لائے ہوئے کارروائیاں کرتے رہیں گے کسی کو معافی نہیں دی جائے گی علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھیں گے اہلی علاقہ نے اس کارروائی کو سراہا جناب ڈی ایس پی صاحب نے اس کارروائی کو سراہتے ہوئے پوری ٹیم کو شاباش بھی دی روک کریں گے شہر اقدار اسلام آباد کا جہاں پنجاب ویمن پروٹیکشن آتھارٹی اور سرچ فار جسٹس نے مل کر رمادہ ہوتل اسلام آباد میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تفصیلات کے مطابق اس میں پارلیمنٹیرینز سیور سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کے خصوصی طور پر ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم سوری صاحب عبرالحق نوشین ملک ندیم بارہ ایم بی اے اور نسان احمد خان ایم پی اے سادیہ سحیل رانہ ایم پی اے نیلم حیات ایم پی اے شمیم آفتاب ایم پی اے سانیہ ملک احمد ایم پی اے شرکت کی جس میں خواتین پر ہونے والی تشدد کی روک تھام کے لیے قوانین کو موصر بنانے کے لیے مشاورت بھی کی گئی روک کریں گے سخاکوٹ کا جہاں پر شیخ الحدیث اور قرآن اور سابقہ میمبر قومی اسمبلی مولانا محمد قاسم نے کہا ہے کہ پگڑی اور داڑی والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو یقیناً ان سے تعلق جوڑنے میں دنیا و آخر دونوں میں کامیابی ہے انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے علماء دینی مدارس کا کردار مسلمہ ہے تفسیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم ممبر و محراب کے وارثین ہیں اور اس کی حفاظت ہم خون کے آخری قطرے تک کریں گے ان خیالات کے اظہار انہوں نے جامعہ مسجد بلال ایوب عباد درگئی میں کیا اکیس طلبہ کے ختم القرآن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریب سے کاری اکرام الحق مولانا محمد رحمان مفتی محمد حیات اور مولانا زاکراللہ نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ دینی مدارس موجودہ دور میں اسلامی تشخص اسلامی اقدار اور اسلامی نزیات کے قلعے ہیں پاکستان میں ہر سال لاکھوں کی تعداد مطالبہ مدارس میں فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے آئیشات پر لاکھوں مسلمانوں کی دل آذاری ہوئی ہے حکومت کے جانب سے مضمت کافی نہیں ہے کیونکہ فرانس اس سے پہلے بھی گستاخانہ خاک کے شائع کر چکی ہے حکومت فوری طور پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے اور فوری طور پر اپنے سفیر کو واپس بلا کر حکومت فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارڈ کا اعلان بھی کرے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پشاور مدرسہ دھماکے کے تحقیقات کر کے واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائے خوبر ہے سائیوال سے جہاں ایجی ٹریفک پولیس پنجاب ریجنل پولیس آفیسر سائیوال تاریخ عباس قریشی ڈسٹرک پولیس آفیسر سائیوال امیر تیمور خان کے احکامات اور ڈسٹرک ٹریفک آفیسر سائیوال ڈاکٹر آصف قمال کی ذریع قیادت روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک آوانین اور سموگ اگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات کی مطابق اس زمن میں صدر چوک سائیوال میں ٹریفک آوانین سموگ اگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سینئر ٹریفک آسسٹنٹ اکبر علی اور سینئر ٹریفک وارڈن خضرحیات اور ٹریفک آسسٹنٹ محمد شکیل نے شہریوں کو ٹریفک آوانین اور سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں ڈرائیورز کو دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کی بروقت تیوننگ اور فٹنس بارے تفصیل سے اگاہ کیا گیا ٹریفک افثان نکاح کے افثان بالا کے خصوصی حکامات اور ڈی ٹیو ڈاکٹر آصف کمال کی ذریعے نگرانی روزانہ کی بنیاد پر مختلف تعلیمی اداروں اڈجات رکشاہ سٹینڈ پبلک مقامات مختلف مرسونوات چوکم ٹریفک آگاہی اور موجودہ سموگ کے سرسرے میں آگاہی کیمکہ انعاقاد کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو ٹریفک آوانین کے ساتھ ساتھ سموگ کے مضبط سے بھی اگاہ کیا جا سکے اس موقع پر ٹریفک آوانین اور سموگ سے بچاؤ بارے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے خابر شامل کرتے ہیں لار سوہنرہ سے جہاں پر لار سوہنرہ کے نواحی علاقے شاکر نمبر پینتیس بی سی کی بیوہ خاتون اور شاد بی بی کے عزیز و رشتہ دار اور بیٹا جوے تنگ اور پریشان کرتے ہیں جان سمارنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں گھر سے بھی نکال دیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں پر نمائند ہے عمر شہزاد چشتی سے جو ہمارے سپیشل ریپورٹر جو نیوز لہال حسان رہ سے ہیں جی اگاہ کیجئے گا شہزاد چشتی کیا معاملہ ہے اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی اس وقت ہم موجود ہیں لار سوہنرہ کے نوائی چک پینتی بی سی میں جہاں پر ایک بیوہ خاتون ارشاد بی بی کے ساتھ ان کے رشتہ دار بہت ظلم اور ستم کر رہے ہیں اور بے جا پریشان کر رہے ہیں رات کو بھی آئے ہیں ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے رہے ہیں دھمکیں دیتے رہے ہیں اور ان کا مکان وغیرہ بھی انہوں نے جو لے لیا ہے اور یہ اس جھوپڑی میں رہ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر رہنے رہتی ہے تو پھر بھی ان کے جو ہے نا عزیز رشتہ دار ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں مزید تفصیلات ارشاد بی بی سے جانتے ہیں میں نے ارشاد بھی bے وہ دیتے میرے اورا زیادہ آمان اللہ ازرنکوہ اللہ ازرنکوہ اوہ ٹھوڑی جو آپ کو معمders کرنے کا جاندہ کرنا ہے وہ سالمجلے میں نے اس کے بعد کو اس کے بعد کو ابھی زندت کی ہیں لٌکتے ہیں کہ کو دنکے۔ دنچ میں نے خطرہ کرنا ہے۔ وہ مار نا چاہتا ہے۔ ٹھولی میں جگٹا جیسے میں ڈھولا ہوں کہ وہ وسازت دنیا۔ کو追 پاس اگر میں سلوہ ہیں تو جو ، ٹھولی میں میں یہ کہہتا ہے۔ اگر میں نے دنچ میں دنچ میں بائی گوخار میں آئی۔ اور جاندہ کو معمس کرنے میں Want zNS کے بعد میں180 معمس کرنے میں یہ بھی ہے۔ یہ تھی ارشاد بی بی جو تفصیلات بتا رہی تھی اور ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اگر ان کو کچھ بھی ہو گیا تو ان کے ذمہوار یہی لوگ ہوں گے اور ارشاد بی بی کا اپیل کرتی ہے آئی جی پنجاب سے آر پیو بہال پور ڈی پیو بہال پور سے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگر میری جان کو کچھ بھی ہو گیا ان کے ذمہو دار یہی لوگ ہوں گے شہزا چیستی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے چونیا کا جہاں دو مختلف ٹریفک حادثات بارہ سالہ بچی سمیت تین افراد جانبہک ہو گئے دو بچے شدید زخمی بھی ہوئے تفصیلات کی مطابق پہلے حدثہ ہر چوکی کے قریب دو موٹسیکل آپس میں ٹکرا گئی پیچھے سے آنے والے ریت کے بھرے ٹریکٹر ٹرولی نے موٹسیکل سواروں کو کچھل دیا حادثہ میں موٹسیکل سوار با بیٹی موقع پر ہی جانبہک ہو گئے ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جانبہک ہونے والوں کی اشناکت پینتی سالہ رفیق مسیح بارہ سالہ ثانیہ کے نام سے ہوئی ہے تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی دوسرا حادثہ میرکوٹ نہر کے قریب ٹریکٹر ٹرولی نے موٹسیکل سواروں کو کچھل دیا حادثہ میں موٹسیکل سوار ایک شخص موقع پر ہی جانبہک ہو گیا جبکہ اس کے دو کم عمر بچے شدید زخمی اور جانبہک شخص کی شناکت نہیں ہو سکی تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تینوں لاشوں کو تحویل میں لے لیا پوست مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال چونیا منتقل کر دیا گیا ہے روح کریں گے ٹرنڈوالا یار کیا ٹرنڈوالا یار میں انٹوں کے بھٹوں میں طبی فضلے کا بطور اندھن استعمال جو ہے اس کی وارنگ جاری کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزیرا سندھ کے محشیر برائے قانون محولیات موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی بریسٹر مرتضی وحاب اور ادارہ تحفظ محولیات سندھ سیپا کے ڈریکٹر جنرل نائم احمد مغل کی خصوصی حدایت پر سیپا کے ریجنل انچارڈ عمران علی باسی کی نگرانے اور زلع انچارڈ تنڈوالا یار شاہ خالد کی سربراہی میں محولیات انسپیکٹر ریاض الدین یوسف زیر فران خانزادہ نے زلعہ تنڈوالا یار اور اس کے گرد و نواح میں محولیاتی علودگی کے خلاف ورزی کے مرتق مناصر کے خلاف کاروائی کی اور علودگی کا باعث بننے والے انٹوں کے بھٹوں پر چھاپے مارے اس موقع پر زلعہ انچارڈ نے بتایا کہ زلعہ تنڈوالا یار اور اس کے ملحقہ علاقوں میں معتعدد انٹوں کے بھٹے ہیں جن کے مالکان نے اندن کے لیے ممنوع اشاہ استعمال نہ کرنے کے یقین دہانی کروای تھی لیکن عوامی شکایات بھڑنے پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں کچھرے کے دھیر پلاسٹک کی بوتنیں تھی بھی فضلہ اور دیگر ممنوع اشاہ انٹے پاکانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی جس پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور انہیں محول دوست اندن جلانے اور انہیں زگزگ ٹیکنالوجی پر بھٹے منتقل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی اگر ان بھٹوں پر محول دشمن اندن جلایا گیا تو ان بھٹوں پر قانون کے تحت کاروائی کے بعد مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں بستی ملوک سے جہاں پر پینے کے صاف پانے کے لیے کوئی بھی فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں ہے اور شہروں میں علودہ پانی پینے کے وجہ سے خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن دے رزوان یوسف سے جی اگاہ کیجئے گا رزوان یوسف جی بلکل جی بستی ملوک کو ٹاؤن کا درجہ تو دے دیا گیا ہے لیکن بستی ملوک میں کوئی بھی وارٹر فلٹریشن پلانٹ صاف پانی کا جو ہے موجود نہیں ہے اور ایک وارٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے بستی ملوک میں پیپلز پارٹی کے دور میں لگایا گیا تھا لیکن وہ آج تکریف فنکشنل نہ ہو سکا اور اس کو جو ہے آج تک جو چلایا نہ جا سکا اور صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بستی ملوک کے شہریوں میں بچوں میں بوڑوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیپیٹیٹس جیسی بیماریاں جو ہے پھیر رہی ہیں اس حوالے سے ہماری شہری بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب پانی کے مطلق کیا کہنا چاہیں گے جی پتائیے تھا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو میرا سلام بستی ملوک کی عبادی تقریباً چالی سے پچاس ہزار ہے عبادی تو ہے لیکن وارٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ پانی صحیح مجسر نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے ہر شہری پریشان ہے پانی کی وجہ سے پانی ملوک میں سب سے جو بڑی کمی ہے وہ پانی کی کمی ہے لہذا میربانی ہے وزیراعظم صاحب سے کہ وہ ہمیں جلد سے جلد وارٹر فلٹریشن پلانٹ دیا جائے بستی ملوک کو مہیا کیا جائے تاکہ شہری جو ہیں سکون سے زندگی گزار سکیں جس کی وجہ سے ہم ہر مسلم پریشان ہے شہری پریشان ہے جی بلکل جی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں درود دراد سے جو ہے ساپ پانی کی سہولت کے لیے جانا پڑتا ہے اور پانی ادھر سے ہمیں دردراد سے لانا پڑتا ہے اور ان کی یہ اپیل ہے وزیراعظم سے زیلہ انتظامیہ سے کہ یہاں وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے تاکہ جو شہری ہیں اس سہولت سے مستفید ہو سکیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم پی ایم میں نے سہبان جو ہے اپنا ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ہم نے کافی دفعہ ان کو جو ہے اس چیز کی رکیس کیا وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے ساپ پانی کے لیے لیکن وہ ہمیں میرے تو دے جاتے ہیں لیکن کسی نے بھی آج تک ہمیں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی سہولت جو ہے مہیا نہیں کی اور ہماری یہ اپیل ہے ان ایم پی ایم میں نے سہبان سے بھی ہمیں سہب پانی کی سہولت کے لیے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ مہیا کیا جائے جی رزوان یوسف بہت شکریہ آپ ہمیں بستی معلوک کے لوگوں کے پانی کے مسائل سے اگاہ کر رہے تھے اور آگے بڑھیں گے آپ کو خبر دیں گے سیارکورٹ سے جہاں پر سیور سوسائٹی کی جانب سے اگوکی میں پنجاب پولیس زندہ باد کارنفرنس ہوئی تفصیلات کی مطابق سیارکورٹ میمران ڈسٹرک امن کمیٹی اور سیور سوسائٹی کی جانب سے پنجاب پولیس زندہ باد کے حوالے سے تقریب ہوئی ڈی پیو احسن احسد عربی اور ایس ڈی پیو سردر سرکر عمران عباس ایس ایچو تھانہ مرادپور ملک ندیم منور ایس ایچو اگو کی اختر چیمہ نے شرکت کی تقریب میں سید ساجد سریم اور پنجاب پولیس کے افسدان جوانوں موززین علاقہ اور عوام الناس کی کسی تعداد نے بھی شرکت کی مہبران ڈسٹرک امن کمیٹی اور ٹھیکر شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ڈی پیو حسن احسد علوی کی سربراہی میں موثر حکمت عملی کو سراحہ ڈی پیو حسن احسد علوی کی پولیسیوں کی بدولت ظلہ میں جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوئی شہر میں امن و امان کے قیام کو ممکن بنانے پر پولیس کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا چند جو یوم قابل اگو کی موڈل ٹون ڈکیٹی کی واردات کو ناکام بنانے اور ملزمان کو گریفتار کرنے پر اہلیان نے ڈی پیو حسن اصد علوی ڈی ایس پی صدر سلکر عمران عباس چدڑ ایس ایچو گو کی اخترچیمہ ایس ایچو مرادپور ملک ندیم منور انچارج الیٹ فورس گرزار احمد اور ان کی ٹیم کو جررت اور بہادری کی مثال رکم کرنے پر جو ہے علاوہ ازازی شیلڈ پیش کی گئی ڈی پیو حسن اصد علوی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض ہے پولیس کے اچھی کارگدگی سے شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے تاہم شہر میں امن و قائم رکھ کرنے کے لیے پولیس اور سیول سوسائٹی کے درمیان معاونت ضروری ہے انشاءاللہ ہم آپ کے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اور آپ لوگوں کی مدد اور تعاون سے جرائم کا مکمل خاتمہ کر کے شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے ادھر کے روڑ پکا ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے زلہ امرجنسی ریسپانس کمیٹی برائن صدا دے ڈینگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی تفصیلات کے مطابق انڈور ٹی میں رہائشی گھروں کے اندر جبکہ اور ڈور ٹی میں عوامی مقامات بس اڈے زیر تعمیر امارات ہیں گدام سٹورج ہوس عام جگوں کی سویلنس کریں گی اجلاس میں ڈیپٹی ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر آمر بشیر نے ان صدا دے ڈینگی بارے اٹھائے جانے والے اقدامات اعتبارے تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں ان صدا دے ڈینگی کیلئے محکمہ ہیلتھ اور دیگر محکموں کی جانب سے کیا جانے والے اقدامات کا تنقیدی جائزہ بھی لیا گیا ڈینگی کی جو ہائی رسک کیٹیگری میں تحصیل لودھرہ کی ساتھ تحصیل دنیا پور کی چار جبکہ تحصیل کہروڈ پکر کی پانچ یونین کانسل شامل ہیں تحصیل ادھرہ میں ڈینگی سیویلنس کے لیے ترانوے انڈور اٹھائیس آرڈور تحصیل کہروڈ پکر میں پچاسی انڈور تئیس آرڈور جبکہ تحصیل دنیا پور میں ایک سو ایک انڈور اور بائیس آرڈور ٹیم میں بھی شامل ہیں روح کریں کہ جنگ کا جہاں پہ ڈی پیو جنگ صرف راز خان ویرک ان ایکشن افتیارات سے تجاوز عوام کے شکایت پر گیانہ افثان موطل کر دیئے کلوز ٹو لائن کر دیئے گئے موطل ہونے والوں میں سے ایس اے چو احمد پورسیال انسپیکٹر غلام مصطفیٰ ایس اے سبتین رضا ایس اے محمد اسلام ایس اے محمد خان ایس اے فیاض احمد ایس اے اور وجبر علی اور ایس اے علی نواز ایس اے محمد افضل ایس اے محمد یوسف ایس اے خورم سجاد اور ایس اے عدالت خان شامل ہیں اختیارات سے تجاوت کرنے والے افثان اہلکار محکمہ پولیس میں نہیں رہیں گے روح کریں گے شہر قائد کراچی کا جہاں پر انٹیکریپشن اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کار روائی کرتی ہوئے ایس اے کو چالیس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گرفتاری پر سبائی منسٹر اور ڈائریکٹر انٹیکریپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ نے انٹیکریپشن اہلکاروں کو شاباش دی مزید جانتے کراچی سے ہمارے چیف کرائم ریپورٹر اکبر بیگ کی یہ ریپورٹ آج بلکل انٹیکریپشن ملیر ایسٹ نے رشوت خور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اسگر نامی شخص نے انٹیکریپشن ملیر زون کو درخواست دی کہ پولیس اسٹیشن شاہ لطیف کا اے ایس اے منتاز اس کے خلاف جالی ایف آر درج کرانے کی دھمکییں دے کر اس سے رشوت طلب کر رہا ہے جبکہ ملزم اے ایس اے پہلے ہی درخواست گزار سے پینتیس ہزار روپے رشوت کی مد میں لے چکا تھا شکایت ملنے پر انسپیکٹر اسد اللہ شیخ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جوڈیشنل مجسٹیٹ فرکان کریم کی مجودگی میں اے ایس اے منتاز کو چالیس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور مقدمہ دج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی انٹی کریپشن ایس کی اس کاروائی کو ڈریکٹر انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ سحیل قریشی نے سراہا اور اس گرفتاری کرنے پر انٹی کریپشن ایس کے اہلکاروں کو شاباش دی اس موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے انٹی کریپشن منسٹر جام اکرام الہ دھریجو نے کہا کہ کریپشن میں ملوث کسی بھی افراد کو نہ چھوڑا جائے جبکہ باثر ملزمان کے خلاف انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کی کاروائییں قابل ستائش ہیں کیمرمین عاطف اقبال کے ساتھ اکبر بیگ رائل نیوز کراچی اور اسے کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہے روائل نیوز